بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے Solid State Discs SSD SSD stand for Solid State Discs لیکن سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دوا دے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بروقت ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کو SSD جو ہے یہ ایک ہارڈس نہیں یہ بلکہ یہ ایک فاسٹ ریم کی ایک ٹائپ ہے لارج اماؤنڈ آف SSD ریم SSD جو ہے یہ بڑی تعداد میں زیادہ زیادہ مقدار میں ڈیٹا کو سٹور کر سکتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ SD ریم کی ایک ٹائپ ہے SD ریم سٹینڈ فار سکرونیس ڈائنامک ریم یہ ریم ہی کی ایک ٹائپ ہے جو کہ یہ ایک ریم SD ریم اس ایچول میں کیا ہے یہ ایک میمری چپ ہے جس میں ورکنگ اسٹریملی فاسٹ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ ورکنگ کرتا ہے اور SD ریم یہ ایک سٹینڈڈ ریم سے زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے لہو ہمارے کمپیٹوں میں ریم ہوتا ہے عام ریم اس ریم کی نظبت بہت زیادہ فاسٹ ورکنگ کرتا ہے تو ایس ڈی ریم ایک چپ ہے ایک میمری چپ ہے جو کہ بہت تیز چپ ہے اور ایس ڈی ریم کی ایک ٹائپ ہے اس کو ایس ڈی ریم بھی کہتے ہیں سکرونیس ڈائنامک ریم ایک سٹینڈڈ Wooстрой میں یہ والیٹال ہے مطلب یہ کہ اس ریم کو اگر پراپرلی پاور ملتی رہے تو یہ اپنے ڈیٹا کو سٹور کرتا رہے گا اور جیسے ہی اس سے پاور بریک آٹ ہو جاتی ہے اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے یا اگر اس کے ساتھ کوئی بیٹری اٹیج ہو اور وہ بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے تو اس ریم میں جتنا بھی اس ڈی ریم میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ لاس ہو جائے گا ایس ڈی ریم جو ہے وہ اپنی ڈیٹا کو سٹور نہیں کر پائے گا ریکوائر بیٹری بیک اپس اس ڈی ریم میں ڈیٹا کو ریٹین کرنے کے لیے سیو کرنے کے لیے کنٹینیوسلی بیٹری بیک اپس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے جہاں پر بھی یہ یوز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یعنی اس ڈی ریم کے ساتھ بیٹریہ لگی ہوتی ہے تاکہ اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا رہا ہے تو وہ ڈیٹا کیا کرے یہ ایس ڈی ریم جو ہے وہ اس ڈیٹا کو مسلسل سٹور کرنے کی پوزیشن میں رہے اور جیسے یوزر کو اس کو ایکسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا اس سے بیک اپ لینے کی ضرورت اگر اس کو پڑتی ہے تو پراپرلی وہ اس سے اپنا ڈیٹا کا بیک اپ لے سکے اور ایس ڈی ریم جو ہے اپنی ڈیٹا کو ضائع نہ کر پائے تو اس لیے اس کے ساتھ بیٹریہ لگی ہوتی ہے تاکہ مسلسل اس ریم کو پاور ملتی رہے اور یہ پراپرلی اپنا کام کرتا رہے موسٹ ہیو ہارڈ ڈیس کوپنگ ڈیٹا زیادہ تر ایس ڈی ری ایس ڈی کے ساتھ ہارڈ ڈیس بھی اٹیج ہوتے ہیں ہارڈ ڈیس اس لیے اٹیج ہوتے ہیں کہ اگر انسیڈنٹلی اچانک اس ریم سے ڈیٹا لاس ہو جائے یا اس سے پاور ہٹ جائے بجلی چلی جائے یا اس کے ساتھ جو بیٹری ہے وہ بیٹری کام کرنا چھوڑ دے تو اس صورت میں تو یہ ہوگا کہ اس ریم میں جتنا ڈیٹا ہے وہ لاس ہو جائے گا تو اس ڈیٹا کو لاس سے بچانے کیلئے اس ایس ڈی ریم کے ساتھ ہارڈ ڈیس کٹ اٹیج ہوتے ہیں اور جیسے ہی ریم میں ڈیٹا جمع ہوتا ہے تو اس کی کاپیاں اس ہارڈ ڈیس پہ بنتی ہے اور جتنی نیا ڈیٹا آتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی کاپیاں اس کی جو میررز ہے وہ اس ہارڈ ڈیس میں سٹور ہوتی جاتی ہے تو اگر اچانک اس ریم سے پاور ہٹ جائے اور اگر یہ ریم جو ہے ایس ڈی ریم یا ایس ڈی تو یہ اپنی ڈیٹا کو لاس کر دے تو پھر کیا اس ہارڈ ڈیس سے اس ڈیٹا کی کاپی کو اس بیک اپ کو ریٹین یا ریکاور کیا جا سکتا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ہارڈ ڈیس لگے ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے ریم میں اور ڈیٹا آتا جاتا ہے ایڈیٹنگ کے نتیجے میں یا نیا ڈیٹا کریٹ ہوتا جائے گا تو ساتھ ساتھ اس ڈیٹا کی ایک کاپی اس کی میرر یا اس کا بیک اپ اس ہارڈ ڈیس میں بھی سٹور ہوتا جائے گا لارڈ سکیل ایس ڈی سٹور ٹیرابائٹ آر مور ڈیٹا جو بڑے ایس ڈی ہے جن میں زیادہ ڈیٹا سٹور کرنے کی گنجائش ہے جو زیادہ سٹورنگ سپیس پروائیٹ کرتا ہے تو وہ ٹیرابائٹ کی تعداد میں یعنی ہزار جی بی سی زیادہ کی تعداد میں ڈیٹا کو سٹور کر سکتا ہے فری سٹینڈنگ یونٹ یہ کیا ہے اس ڈی اس ڈی اس ڈی ریم جو ہے یا اس ڈی اس ڈی سکرونیس ریم جو ہے یہ ایک سٹینڈ ایک الیدہ قسم کا یونٹ ہے جو کہ نیٹ وک انوارمنٹ میں کمپیوٹر سرور کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ ایک کارٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کارٹ کو سرور کے پورٹ میں پھر لگایا جاتا ہے اس طریقے سے سرور کا جو ڈیٹا ہے وہ اس ریم میں اور ریم سے پھر اس ریم کے ساتھ جو ہارڈسک ہوتا ہے اس میں سٹور ہوتا رہتا ہے تو دو صورتوں میں یا تو یہ ڈیریکلی اس سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یا یہ کارٹ کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کارٹ کی جو سٹورنگ کیپیسٹی ہے زیادہ ہوتی ہے اور اس کاٹ کو پورٹ کے سرور کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر next popular to use in law organizations اس کا use جو ہے بڑے organizations میں ہوتا ہے جو بڑے بڑے organizations ہیں جن میں نیٹ ورک ہے بہت سارے کمپیوٹرز ہیں تو وہاں پہ اس DRAM کا use بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے اس کا use وہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ instantly 40 طور پر وہ data جو change ہو رہا ہے جو edit ہو رہا ہے اس کو access کیا جائے کیا جا سکے یعنی editable یا updated data کو properly اور جلتی access کیا جا سکے تو اس لیے اس کے ساتھ یہ SSD RAM لگا ہوتا ہے SSD RAM میں یہ دو features ہے کہ یہ data working بہت fast کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں large amount of data کو store کیا جا سکتا ہے اس لیے جو data properly یہ change ہو رہا رہا ہوگا یا edit ہو رہا ہوگا تو fast نہای تیزی سے اس data کو access کیا جا سکے گا solid state disk SSD stand for solid state disk allow much faster access SSD جو ہے یہ بہت fast طریقے سے data کو access دیتا ہے یعنی اس کا data جو ہے تیزی کے ساتھ read کیا جا سکتا ہے even when data is being viewed and updated by other user اس time پر بھی کہ user اس کے data کو اور user اس کے data کو view کر رہے ہیں shield اور اس کو change کر رہے ہیں لائیو یا فوراً اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور پھر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو ویو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ SSD کے ورکنگ کا طریقہ جو ہے نہائید فاسٹ ہے یہ فوری طور پر ڈیٹا ایکسس بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کا ڈیٹا ریڈ بھی ہو سکتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ ڈیٹا کو سٹور بھی کر سکتا ہے تو SSD رین جو ہے ایک فاسٹ رین ہے جو بہت زیادہ ڈیٹا کو سٹور کر سکتا ہے اور اس کی جو ورکنگ پاور ہے وہ بھی بہت زیادہ فاسٹ ہے ایکس کی ایکسسنگ بھی فاسٹ ہے اس لیے زیادہ تر بڑے اورگنائزیشنز میں اور نیٹ ورک انوارمنٹ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اور نیٹ ورک انوارمنٹ میں اس کو سرور کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے اور سرور میں جتنی بھی ڈیٹا پر ایکٹیوٹی کنٹینی ہوگی تو اس ڈیٹا کی کافیا مسلسل SSD رین میں سٹور ہوتی ہے پر وہاں پہ اس کے ساتھ جو ہار ڈسک اٹیج ہوتا ہے پھر اس میں برابر اس کی کافیا یا بیک اپ بنتی جاتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مزید آپ اس کو ڈسکس کریں گے